پی ٹی آئی نے خود انٹرہ پارٹی انتخابات نہیں کرائے پی ٹی آئی خود وقت مانگتی رہی اور الزام سپریم کورٹ پر لگا رہے ہیں چیفز جسٹس کازی فائزی سا کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس کہا پچھلی باتیں کھولنے پر آئیں تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا جسٹس جمال مندخیل نے کہا دوہزار اٹھارہ میں بھی پی ٹی آئی نے انٹرہ پارٹی الیکشن نہیں کرائیا پھر انتخابی نشان کیسے ملا جسٹس آئیشہ ملک نے اس دفتار کیا گزشتہ انتخابات میں باب پارٹی کو کی پی میں مخصوص نشستیں کیسے دی گئیں الیکشن کمیشن ایک معاملے پر دو مختلف موقف کیسے لے سکتا ہے سماد کل تک ملتوی آج تک جو کیس چل رہا ہے جیجز صاحبان نے جو ابزرویشن دی ہے ہم فر امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی یہ سیونٹی ایٹ سیٹیں ہیں جس میں سکسٹی سیون وومن کی اور دس نان مسلم کی سیٹیں ہیں پروبید ہے نشستیں ہمیں ملے گی بیرسٹے گوھر کہتے ہیں جس پارٹی کو ووٹ ملے ہو سیٹیں بھی انہیں ملنی چاہیے ہیں ہم نے بروقت اپنی لسٹیں جمع کروائی تھی ملک میں مہنگائی کا نیا ٹوفان دو سا ارب روپے سے زائد کے نئے ٹاکسز نافذل عمل ہو گئے غریب اور تنخوادار تب کا سب سے زیادہ متاثر تنخوادار پر سیلز ٹاکس کی حد 49 پیسے دودھ سمیت پیکٹ غزائی اشیاء پر 18 پیسے سیلز ٹاکس چاول ڈالے مسالہ جات سمیت کئی ضروری اشیاء مہنگی امپورٹس ڈیوٹی میں اضافے سے عدویات سابون منرل وارٹر پرفیوم اور جانوروں کی خوراک کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ موبائل پونز میک اپ کا سامان اور سٹیشنری بھی مہنگی بیرون ملک فضائی سفر بھی مہنگا ریٹیلرز پر ٹاکس کی تلوار اب ریٹیلرز پر ٹاکس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے سیلیڈ کلاس سے ریٹیلرز پر ٹاکس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے نون پائلرز اب تین چار پانچ بار ضرور سوچیں گے کہ وہ ٹاکس نیٹ میں کیوں نہیں آ رہے وزیرہ خزانہ محمد اور انزیب کی آج نیوز کے پروگرام انسائیڈ نیوز وید آمیر زیا میں گفتگو کہاں اگلے آگے جا کر تنقہ دار طبقے کو بتدریج ریلیو دیں گے موشی استقام کے لیے آئی میں پروگرام ضروری ہے کوشش ہے اسی ماں سٹاف لیول مہائدہ ہو جائے ناظرین مکمل انٹیویو دیکھیں آج نیوز پر رات دس پچے بجٹ لاغو ہوتے ہی پیچول یا مسنوارک کی قیمتوں میں بھی اضافہ پیچول سات روپے پینتالیس پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو پیسٹ روپے ایک سٹ پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزر نو روپے چھپن پیسے فی لیٹر مہنگا دو سو ست اکتر روپے پینتالیس پیسے میں ملے گا عوام برہم کہتے ہیں ہر چیز مہنگی ہو جائے گی پاکستان سٹاک مارکٹ میں وفاقی بجٹ کا خیر مقدم ٹیکسوں میں رد عمل نہ ہونے پر حصص مارکٹ میں تیزی کا روچھان ٹریڈنگ کے دوران ہنڈریٹ انڈیکس میں ایک ہزار ستاسی پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اوناسی ہزار پانسو چھتیس پوائنٹس پر جا پہنچا راولہ کوڈ ڈسٹرک جیل سے فرار اٹھارہ قیدیوں کا تاہان سراغ نہ ملا آزاد کشمیر حکومتیں قیدیوں کے خاکے جاری کر دیئے عوام سے گرفتاری میں مہارگت کی اپیر باہدی میں سیکیورٹی ہائی الارٹ جیلوں کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائینات ڈسٹرک جیل سے کائی قیدی دوسری جیلوں میں منتقل لاہور دیڑ گھنٹے کی بارس سے ڈوب گیا شہر کے نشبی علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے سب سے زیادہ بارش کرتبہ چوفے ایک سو دس میلی میٹر ریکارڈ بجلی کا ترسیلی نظام شدید متاثر شنگائی تاون تنظیم کا سربراہی اجلاس تین اور چار جولائی کو سکیجول وزیر آزم شہباز شریف آستانہ میں اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ جے شنکر بھارت کی نمائندگی کریں گے افغانستان کی صورتحال اور یوکرین تنازع پر بات ہوگی برطانیہ کے عام انتقابات پر تین بروز باقی سیاسی جماعت انتقابی موہم میں مصروف چالیس ہزار سزائی پولنگ اسٹیشنز قائم چار جولائی کو پولنگ سبساس سے رات دس بجے تک جاری رہی تھی امریکہ میں گرمی کی لہر کالیپورنیا میں ہیٹ الرٹ جاری شہریوں نے ساحل کا روک کر لیا اٹلی میں پارہ چالیس ڈگری کو چھو گیا سترہ شہروں میں اورنج الرٹ جاری بھارت میں مونسون بارشوں کا آغاز نئی دہلی میں توفانی بارشوں سے ہاتھ ساتھ مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہو گئی احمد آباد کی سڑکیں دھس گئی موسیقی